خبر شامل کریں کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کے دوران لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ سپریم کورٹ کا پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست کل سننے کا اندیا قائم مقام چیف جسٹس سردار تارک مسعود نے کہا توہین عدالت کی درخواست شاید کل لگ جائے توچہ خانہ فیصلہ موت پلی کی درخواست تین رکنی بینچ کی ادم دستیابی پر فوری سننے کی استعداد مسترد کر دی گئی قائم مقام چیف جسٹس سردار تارک مسعود نے رماغ دیئے چھوٹیوں میں تین رکنی بینچ دستیاب نہیں چھوٹیوں کے بعد تین رکنی بینچ اس کیس کو سنے گا اسلامواد ہائی کوٹ کے دو رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا ہائی کوٹ کے دو رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف درخواست تین رکنی بینچ سن سکتا ہے شبیہ نکوی ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جانیں گے جی شبیہ نکوی سپریم کورٹ میں جو بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں ناہلی اور ایکشن کمیشن کے خلاف سوہین اٹالر کی دخواست جو ہے وہ دائے کی گئی ہے تاہم سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے خلاف جو توہین نے عدالت کیس ہے اس کی دخواست مقرر کرنے کا اندیا دیا ہے جبکہ توشہ خانہ ناہلی کیس کی دخواست در سپریم کورٹ میں دائے نہیں ہوئی جس پر جو ایکار مقام کی جو سپریم کورٹ میں صدایت آئی انہوں نے کہا کہ توہین اٹالر کی دخواست آئی حضر مقرر کرنے سے فیصلہ جو ہے وہ عدالت میں جمبر میں جا کر فیصلہ کریں گے جبکہ جو وقیر ہیں شباک خوصہ انہوں نے کہا کہ معمول کے مقدمات مکمل ہونے کے بعد وہ روزنا پہر انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں ناہلی ختم کرنے کی دخواست کو تین رکمی بینچ کے سامنے مقرر کر دے جس پر جو قائم کام چیس سے ان کی جانتی کہا گیا کہ ابھی جو ہے وہ کیونکہ سرما کی چھوٹیاں ہیں اور جبکہ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے دو رکمی جو بینچ ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا صادروں نے یہ بھی کہا کہ فیصلہ مطلل جو ہے وہ فیصلہ مطلل کرنے سے فیصلہ مطلل نہیں ہوتی جو ٹھیک ہے شبین اکبی بہت شکریہ آپ کا